کل میں کسی سٹوڈنٹ کی آن لائن کانسلنگ کر رہا تھا اور اس کے کورس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے سجیشن دے رہا تھا کہ یہ کورس کی ریلیونسی آپ کے پروفائل کے ساتھ بنتی ہے تو اس سٹوڈنٹ کو میں نے بولا کہ اگر ٹائم لی جنوری کا آفر لیٹر اپلائی کرو گے ٹھیک ہے جی کیونکہ ابھی رشو بڑھ رہا ہے تو آپ کا ریزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ایس ڈی ایس پروفائل تھی تو بچے نے آگے سے مجھے ایک حیرانی جنک بات کہی اس کو لے کر میں بھی حیران ہو گیا اس نے کہا کہ جی میرا آفر لیٹر آ جائی ٹھیک ہے جی میں جی ایس پہ کر دوں گا بٹ جو میرا ریزلٹ ہے وہ تو 15 ڈی ایس میں ہی آ جانا ہے میں نے کہا کہ ایس ڈی ایس اپلیکیشن کو نیر باؤٹ ایوریج دیکھیں ٹھیک ہے نیر باؤٹ 45 تو 60 ڈی ایس تو لگی جاتے ہیں کچھ اپلیکیشن کو اس سے زیادہ لگی جاتے ہیں اس نے بولا کہ نہیں نہیں جی مجھے ایک دو ایجنٹس نے اڈوائیز دی ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن نون ایس ڈی ایس میں لگائیں گے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سکس ایچ کا سکور کتنے ٹائم میں گراب کیا اس نے مجھے بتایا کہ دو بار انہوں نے پہلے اٹیمٹ کیا تھا آلس ایک میں 5.5 رہ جاتے تھے ٹھیک ہے جی تو سیم کنسلٹنٹ نے مجھے بولا تھا کہ آپ سکس ایچ لے لیجیے ٹھیک ہے تو آپ کی پروفائلہ جو پرفیکٹ ہو جائے گی اور ایس ڈی ایس میں اپلائی ہو جائے گی تو میں نے اسے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ ایس ڈی ایس کے لیے اتنی محنت کر رہے تھے تو ابھی اپلیکیشن نون ایس ڈی ایس کیوں لگانی ہے یہی سیم سینیریو پچھلے دس بارہ دن سے میں کافی سارے بچوں سے سن رہا ہوں جنوری انٹیک کے لیے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک بہت بڑی مستیک جو آنے والے دنوں میں بچے کر بھی رہے ہیں کافی زیادہ بیسیکلی پنجاب میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نور گجرات والی سائٹ کافی سارے بچوں کے کیسے سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے کہ ایس ڈی ایس پروفائل ہونے کے باوجود وہ اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ نون ایس ڈی ایس میں لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ریزلٹ جلدی آجائے دیکھئے ہمارا مقصد جلدی ریزلٹ لینا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ریزلٹ پوزیٹیو ہے چاہے وہ دو منت بعد آجائے چاہے وہ تین منت بعد آجائے تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے جینوری انٹیک اپلائی کرنا ہے کن تین پوائنٹس کے اوپر آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ایڈوائیس ہے کہ پلیس نون ایس ڈی ایس کے لیے مت جائیے ٹھیک ہے ریزلٹ جلدی آجائے گا بٹ ویزا کے چانسز بہت کم ہیں ایس ڈی ایس پروفائیل ہے تو ایس ڈی ایس پروگرام بنایا ہے پریورٹی بیس کے لیے گیا ہے جس میں ویزا سکسیس ریشو ایس کمپیٹو نون ایس ڈی ایس جادی ہے تو کسی کی فرسٹ چوائیس بنیے سیکنڈ چوائیس کا آپ کو پتہ ہی اگر آپ کسی کی سیکنڈ چوائیس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو تین کونسے پوائنٹ ہے اگر آپ نے جنوری ٹوائنٹی 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 ٹ owی سوری ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹرں کی لیے سکسیس فولی اپنا ویزا گین کرنا ہے فرسٹ ہے کہ آپ کے ایکیڈی ایکیڈیمکس آپ کی پریبیس قائلی ویکیشن سیکنڈ ہے پریبیس قائلی ویکیشن آپ کی اچھی ہے مان لیجیے آپ نے گریجوائشن کی ہے مان لیجیے آپ نے ٹوائلت کی ہے آپ کے 60 پلس نمبر ہے اور جو آپ کے انڈویجول سبجیکٹس میں اس میں بھی آپ کے سکسٹی پلس نمبر ہے وہ تو ہوگی کالج کی الیجیبیلٹی کمپلیٹ فائن ہے اب جو آپ کورس چیوز کر رہے ہو کیا وہ جو آپ کے مین سبجیکٹس ہیں جہاں آپ نے گریجویشن کی ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ بن رہا ہے کیونکہ ان دنوں اگر سب سے زیادہ ریفیوزل آ رہی ہے نا تو پرپس آف وزد is not consistent اس کے بھی کچھ سب پارٹس ہیں جیسے مان لیجیے کسی کا work experience ہے جا کسی کی 12 ہے اس کے بعد gap ہے کہ آپ نے consistency نہیں دکھائی education میں ہمیں لگتا نہیں کہ آپ کی state genuine ہے تو اگر آپ نے apply کرنا ہے چاہے آپ fresh student ہو چاہے آپ کا refuse ہو گیا ہے کوشش کیجئے اگر course relevance تھا presentation اچھے سے نہیں بنی تو relodge کیجئے سبتمبر کے لیے ابھی مت جائیے جنوری 2023 کے لیے جائیے زیادہ chances ہیں ویزا لگنے کے بٹ presentation matters a lot دوسری چیز مان لیجیے آپ نے کوئی course choose کیا اس course میں آپ کی انگلیش کی requirement زیادہ ہے جہاں آپ کے maths کے number count ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے agent کی بات نہیں سننی ہے کیونکہ future آپ کا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نقصان ہوئے کے بعد آپ بولتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان پہلے سے اگر آپ اس چیز کے بارے میں aware ہو تو definitely وہ نقصان آپ کا نہیں ہوگا مان لیجیے math میں آپ کے 40% ہے اور آپ کا پورا course ہی ہے جو اس میں زیادہ math کی ضرورت ہے چاہیے آپ کے 70% number ہے ویزا نہیں آئے گا کیونکہ Canada پہلے جیسا نہیں رہا Canada individually marks کے اوپر بہت ہی زیادہ focus کرتا ہے تب ہی result جو ہے positive ہوتے ہیں course بھی اپنے relevance لے لیے ٹھیک ہے جی آپ نے province بھی اچھی لے لیے ٹھیک ہے آپ کے marks بھی اچھے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی financials SDS میں financial mandatory جیسے نہیں بھی ہیں بٹھ آپ کو لگانا ہے کیونکہ ویزا officer دیکھنا چاہتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ باقی سبھی points complete ہوتے ہیں بٹھ کنینے کئی اس کو financial capability کے اوپر doubt پڑ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کیجئے اگر ITR لگانی تو دو سال کی لگانی ہے ٹھیک ہے دو سال کی ITR لگانی ہے جب آپ CA report لگاتے ہو Chartered Accounted کی report لگاتے ہو اس میں property کا اتنا effect نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا اگر تو property جا assets آپ کے name کے اوپر ہے تو definitely اس کا effect پڑے گا اگر family کے ہے تو اس کا اتنا effect نہیں پڑے گا ہاں اگر bank balance جادہ ہے جاں fixed depositive guarantee کے assets ہیں اس کا effect definitely پڑے گا تو next year کی fees اور living expense definitely دکھائیں اس کا بھی ایک positive impact آپ کی application کے اوپر پڑے گا January 2023 کے لئے آپ apply کر رہا ہوں سے چاہتے ہو number یہاں پر flash کر رہا ہے اپنے favorite اپنے favorite colleges میں اور ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے province کا خاص کر کے یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر friend برمتن میں گیا ہے آپ کا friend ontario میں ہے for example آپ کا friend British Columbia میں ہے ٹھیک ہے تو وہیں پر جانا ہے جہاں پر آپ کی eligibility بنتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے visa کے chances ہیں کیونکہ ہماری first priority visa لینا ہے نہ کہ friend کے پاس جانا ہے friend کے پاس ابھی جائیں گے جب visa لگی گا تو اگر آپ کا refuse ہو گیا ہے کہ اس ٹھیک ہے اپنا case discuss کرنا چاہتے تین point کے اوپر work کر لو definitely next time refusal کو count کر لوگے بتا سبھی یہ دیتے کہ course میں نے کیوں چوز کیا but course relevant کیسے ہے please اس چیز کے اوپر work کیجئے ٹھیک ہے اگر fresh student بھی ہے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے آپ نے graduation کی ہے آپ نے master degree کی ہے آپ کے پاس work experience ہے ٹھیک ہے اس چیز کی importance بتائیں کہ میں نے کیوں job sorry اب میں کیوں job شوڑ کے study کرنا چاہتا ہوں کیوں میں Canada جانا چاہتا ایک not to not چیزیں clear کیجئے visa کبھی بھی نہیں refuse ہوگا اس کے بعد جو financial جیسے میں نے starting میں بولے تو تین point ہے اپنے academic marks کا ضرور دھیان رکھنا ہے relevancy کے ساتھ کہ اس course میں آپ کی eligibility بننے دوسری چیز آئلز میں sds میں apply کیجئے visa کے چانسے جاتے اگر non sds میں کرنا ہے تو pt plus 60 پہ جائیے ایک میں 5.5 پہ ابھی visa نہیں ملتا تو see you guys in the next video امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا thank you